ہلو ایوریون ویلکم ٹو نولیج ہب جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں نے اکنومکس سیریز سٹارٹ کی اور یہ اس سیریز کا لیکچر تھرڈ رہے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو سیریز پسند آئی ہے تو پلیز سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل اس لیکچر میں ہم پڑھیں گے سیکٹر ساب اکنومی اور کلاسکل اکنومکس اور ہم دیکھیں گے کی نیزن اکنومکس یہ کیا ہوتا ہے تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں آپ سو پہلے ہم پڑھیں گے سیکٹر ساب اکنومی تو اکنومی یوٹیوبیلی ڈیوائیڈ ہوتی ہے انٹو فائیو سیکٹر پانچ سیکٹر کے اندر ہم اکنومی کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور وہ پانچ سیکٹر کیا ہیں دیز آر پرائیمری سیکٹر سیکنڈری سیکٹر اور ترشیری سیکٹر پھر اس کے بعد ترشیری کے اندر دو سیکٹر آتے ہیں دیٹیز کواٹنری سیکٹر اورски انڈینری سیکٹر ہم نے تین سیکٹر پڑے ہوتی ہیں پرائیمری سیکنڈری اور ترشیری لیکن اکنومیسٹرز نے ترشیری کو اگن ڈیوائیڈ کیا ہے اور دو سیکٹر میں ترشیری کے اندر اور دو سیکٹر آتے ہیں دیز آر کواٹنری سیکٹر اور کیونڈری سیکٹر اب ہم دیکھیں گے وان بائی وان یہ سیکٹر کیا ہوتے ہیں پہلے ہم دیکھیں گے پرائیمری سیکٹر تو ان سیکٹر میں آپ کو ایک تو دیفنیشن پڑھنی ہے اور ان میں کیا کیا اگزامپل آتی ہیں وہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے تو پریمیری سیکٹر پریمیری اس کا مطلب ہوتا ہے جو یہ وہ سیکٹر ہوتا ہے جس میں انوالو ہوتا ہے نیچرل ریسورسز تو جہاں پہ ہم نیچرل ریسورسز ایکسٹریکٹ یا ہارویسٹ کرتے ہیں that that سیکٹر is called primary سیکٹر تو پریمیری سیکٹر میں کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہوتا ہے production of raw and food materials so وہ سیکٹر وہ سیکٹر جو کہ ہم نیچرل ریسورسز سے ہم اپٹین کرتے ہیں by extraction اور ہارویسٹنگ اس سیکٹر کو ہم بولتے ہیں پریمیری سیکٹر اور اس میں اگر ہم نے packaging یا processing key of raw materials یہ بھی آتا ہے پریمیری سیکٹر میں تو packaging as well as processing دونوں consider کیے جاتے ہیں part of primary سیکٹر اور primary سیکٹر usually ہم اپٹین کرتے ہیں from earth اب آپ کو یہ point بھی یاد رکھنا ہے کہ جب economy develop ہوتی ہے تو share of primary سیکٹر in total production and economy employment goes down جب کوئی economy develop کرتی ہیں تب جا کے وہ پھر primary سیکٹر میں زیادہ dependent نہیں رہتی ہیں that shift is to tertiary سیکٹر یہ point آپ کو یاد رکھنا ہے کہ whenever کوئی بھی economy develop ہوتی ہیں تب جا کے total production اور employment جو کہ primary سیکٹر میں ہوتا ہے وہ کم ویلی لوگ shift کرتے ہیں to the secondary and tertiary سیکٹر اور primary سیکٹر میں examples کے آتے ہیں for example agriculture agriculture یہ سب سے بڑی example آتی ہے in the primary سیکٹر agriculture کے بعد mining it is again primary سیکٹر ایسے ہی forestry fishing dairy کیونکہ یہ natural resources ہیں اسی لیے یہ سب آتے ہیں primary سیکٹر میں primary سیکٹر یہی ہوتا ہے کہ ہم extract یا natural resources کو ہم کیسے ان کو harvest کرے اور examples آپ کو یاد رکھنے ہیں that is agriculture mining forestry fishing dairy یہ کچھ examples ہیں جو کہ primary سیکٹر میں آتے ہیں یہ سب examples آپ کو یاد رکھنے ہیں اب دیکھیں گے ہم کہ what is secondary sector secondary sector کا مطلب ہوتا ہے finished goods بنانا through the process of manufacturing so اس کا مطلب جو آپ کے پاس raw materials ہوں گے primary سیکٹر میں available in raw materials سے ہم کیا بناتے ہیں that is finished product through the process of manufacturing یا processing تو اس سیکٹر کو ہم بولتے ہیں secondary سیکٹر تو secondary سیکٹر میں یہی آتا ہے manufacturing processing and construction یہ سب activities آتے ہیں in the secondary sector تو یہ یہ activities آپ کو یاد رکھنے ہیں that is manufacturing processing as well as construction activities جو آتے ہیں these come under the secondary sector اور secondary سیکٹر میں کیا ہوتا ہے production of finished goods through the process of manufacturing اب اس میں جو examples آتے ہیں these are metallurgy اس میں example آتی ہیں ایسے ہی textile production ship building and electricity city تو یہ کچھ examples ہیں جو کہ آتے ہیں in the secondary sector تو secondary sector میں آپ کو یہی یاد رکھنا ہے کہ ہم اس میں raw materials جو کہ آپ کو available ہوتے ہیں in the primary sector ان کو ہم convert کرتے ہیں in the finished goods by manufacturing manufacturing جو آتی ہیں example سب سے بڑی example یہ آتی ہے in the secondary sector اب ہم دیکھیں گے tertiary sector tertiary sector کا اور ایک نام ہے that's called service sector تو یہ point پہلے آپ کو یاد رکھنا ہے کہ tertiary sector it is also called service sector تو اس sector میں کیا ہوتا ہے for example جو آپ کو service provide کریں گے that come under tertiary sector اس میں example آتی ہیں tourism ساب سے بڑی example اس میں آتی ہیں that is a tourism banking sector transportation اور communication entertainment یہ کچھ examples ہیں یہ کچھ activities ہیں جو کہ آتے ہیں in the tertiary sector جس کو آپ بولتے ہیں service sector اور tourism ساب سے بڑی example اس میں آتی ہیں ایسے ہی banking sector یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے اور انڈیا کے اندر ساب سے زیادہ جو gdp میں contribution آتا ہے that comes from tertiary sector so tertiary sector that is service sector ساب سے زیادہ contribute کرتا ہے in the gdp of india اور ساب سے کم جو contribution gdp میں ہوتی ہیں that comes from primary sector primary sector میں سب سے کم gdp contribution ہوتی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور میں نے آپ کو کل ہی پڑھایا کہ primary sector for example agriculture اس میں کیا ہوتی ہیں disguised unemployment disguised unemployment جہاں پہ چار لوگ کام کرنے چاہیے وہاں پہ دس لوگ کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب اور production بھی total production وہی رہتی ہیں جتنے چار لوگوں سے ہوتی ہیں اتنی ہی production دس لوگوں سے ہوتی ہیں تو اس کا مطلب یہاں پہ کیا ہے disguised unemployment primary sector میں لوگ زیادہ انوالوں ہیں لیکن gdp contribution وہاں سے کم ہوتی ہیں اور service sector میں لوگ کم ہوتے ہیں لیکن انڈیا کے اندر سب سے زیادہ جو contribution ہوتی ہیں gdp میں that comes from tertiary sector یہ فیکٹ آپ کو as it is آپ کو یاد رکھنا ہے کہ gdp جو سب سے زیادہ contribute ہوتی ہیں that comes from 3 ڈگری 3 ڈگری کا مطلب ہوتا ہے tertiary sector اور ان advanced developed economies جو کیا ڈیولاپٹ اکنومیز ہوتی ہیں the tertiary sector is the largest in terms of production and employment جو ڈیولاپٹ اکنومیز ہوتی ہیں وہاں پہ جو production اور employment ہوتا ہے that is largest in the tertiary sector یہ پیپر میں آ سکتا ہے یہ point جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے کہ ڈیولاپٹ اکنومیز کے اندر جو tertiary sector ہے it is the largest in terms of production and employment اور پھر فردر tertiary sector کو ڈیوائیڈ کیا گیا into two more sectors these are covater sector and cunery sectors تو covater and cunery sectors these are again service sectors لیکن ایک میں یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ایک suppose covater and cunery it is high level high level and it is low level تو یہ کیا ہے یہ دونوں ہیں knowledge based covater sector and cunery sectors these are knowledge based services یہ آپ کو یہاں پہ یاد رکھنا ہے کہ knowledge based services are covater and cunery cunery it is high level administration and this covater it is low level administration تو یہاں پہ میں نے یہی لکھا ہے کہ covater sector this sector consists of knowledge based activities to knowledge based activities these come under covater sector is میں جو examples آتی ہیں for example media media education culture research and development ساب سے بڑی example اس میں آتی ہیں ایسی ہے robotics اور information technology یہ کچھ examples ہیں جو کہ knowledge based ہیں these come under covater sector یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور covater خود آتا ہے under tertiary sector tertiary sector اب ہم دیکھیں گے cunery sector cunery sector کا مطلب ہوتا ہے high level decision high level decision or administration made by top level executives so high level decision جو ہوتے ہیں these come under cunery sector in the government health and education sector government کے اندر health کے اندر اور education sector کے اندر جو high level decisions ہوں گے وہ سب آتے ہیں in the fifth sector that's called cunery sector اور اس میں examples میں نے یہاں پہ لکھے ہیں ngo's nursing homes police services ایسے ہی fire service اور child care یہ کچھ examples آتے ہیں in the cunery sector تو اس میں آپ کو یہی یاد رکھنا ہے کہ these sectors covatery and cunery sectors these are knowledge based sectors دونوں ہیں knowledge based this is high level high level ہوتی ہے cunery and تھوڑا کام اس سے ہوتی ہے that is covatery sector اگر ہم دیکھیں گے from the macro point of view macro point of view سے اگر ہم دیکھیں گے جو economy ہوتی ہے it is divided into four sectors macro economics کے اندر economy کو divide کیا گیا ہے in the four sectors these sectors are household sector household sector پہلا سیکٹر پہلا سیکٹر اس کے بعد آتا ہے that is producer سیکٹر جس کو ہم بولتے ہیں firm ایسے گورمنٹ سیکٹر and external سیکٹر جس کو آپ بولتے ہیں rest of world تو macro point of view سے economy چار چار حصوں میں divide کی گئی ہوس ہولڈ سیکٹر producer sector یا firm government sector and external sector that is called rest of world اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ two sector model میں کیا کیا آتا ہے two sector model میں اس میں household household and firm آتی ہیں یہ دونوں آپ کو یاد رکھنے ہیں کہ household and firm جس کو ہم بولتے ہیں producer these come under two sector model three sector model کے اندر ایک تو household آتا ہے ایک firm اور ان کے بیچ میں آتا ہے government so household firm and government یہ آتے ہیں in the three sector model یہ آپ کو یاد رکھنے ہیں یہاں پہ جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے ایسے ہی four sector model میں کیا کیا آتا ہے household firm government اور اس میں آتا ہے rest of world تو اس کا مطلب جو اگر اس میں rest of world آ گیا اس کا مطلب ہم trade کریں گے with other countries اور میں نے آپ کو کل پڑھایا جہاں پہ ہم trade کرتے ہیں with other countries اس economy کو ہم بولتے ہیں open economy تو اس کا مطلب جو four sector model ہوگا کیونکہ اس میں rest of world آ گیا it will represent an open economy یہ آپ کو یاد رکھنا ہے یہ point four sector model it will represent an open economy کیونکہ اس میں rest of world آیا اس میں ہم باقی countries کے ساتھ import اور export کرتے ہیں تو اس economy کو ہم بولتے ہیں open economy اب یہ actually یہ concept ہے national income کا تو میں نے سوچا تھوڑا بہت میں آپ کو یہاں پہ دے دوں اس کا concept so circular flow of income in two sector economy اب میں آپ کو جکھاؤں گا کہ یہاں پہ circular flow کیسے ہوتا ہے in the two sector economy یہ topic actually بلی آپ کو پڑھنا ہے in the national income وہاں پہ آپ کو سب پڑھنا ہے three sector economy اس کا circular flow اور four sector economy اس کا circular flow اور آپ کو یہ بھی پڑھنا ہے کہ two sector economy میں circular flow of income کیسے ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پڑھنا ہے in the national income تو یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ simple economy اس میں کیا کیا ہوتا ہے that is household and firm sector تو two sector economy میں آتا ہے household and firm sector اور یہاں پہ جو income کا flow ہوتا ہے وہ انہی کے بیچ میں ہوتا ہے household and firm تو یہاں پہ circular flow ہوتا ہے between household and firm sector اب میں نے یہاں پہ کیا لکھا ہے کہ household are the owners of factor of production and consumers of goods and services جو household ہوتے ہیں these are owners of fops factor of production کے owners ہیں household اور household ہے consumer of goods and services لیکن جو firms ہیں وہ produce کرتے ہیں goods and services and sell them to household جو companies ہوتی ہیں جو firms ہوتی ہیں وہ produce کرتے ہیں goods and services اور پھر وہ بھیجتے ہیں to the household اور سب سے simplest example of closed economy یہی آتا ہے کہ two sector model it is a simplest form of closed economy کیونکہ یہاں پہ کوئی government sector نہیں آتا ہے نہ تو یہاں پہ کوئی foreign trade آتا ہے so this is a simplest form of closed economy اور اس میں کچھ assumptions ہیں for example assumption کیا ہے کہ household sector supplies factor services only to farmers کی household sector یہ supply کرتا ہے factor services to farmers اور جو farmers ہوتے ہیں وہ factor service hire کرتے ہیں from the households only تو household supply کرتے ہیں factor services to companies یا farmers لیکن farmers انہی سے factor services hire کرتے ہیں اور جو farmers ہیں these produce goods and services and sell entire output to the household جتنا بھی goods and services یہ provide کرتے ہیں یہ سب بھیجتے ہیں to the household اور household receive factor income for their services household اور یہ سب پھر یہ سپینٹ کرتے ہیں جو ان کے پاس انکم آتی ہیں on the consumption of goods and services جتنی بھی انکم ہوس ہولڈ کے پاس ہوتی ہیں یہ سب انکم وہ سپینٹ کرتے ہیں on the consumption of goods and services تو اس کا مطلب جتنا پھینٹ سے ان کے پاس ہوگا وہ سب یہ use کریں گے consumption of goods میں اور یہاں پہ کوئی بھی saving نہیں ہوتی ہے in the economy neither from household نہ تو household save کرتے ہیں from their income نہ تو farmers save کرتے ہیں from their profit یہ بھی ہے assumption in the circular model یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ household saving یہاں پہ کوئی نہیں ہوتی ہے نہ تو کوئی firm saving ہوتی ہے اب میں آپ کو دکھاؤں گا circular flow یہ کیسے ہوتا ہے پہلے میں آپ کو دکھاؤں گا real flow real flow کا مطلب ہوتا ہے exchange of goods and services suppose اگر یہ firm ہے اور یہ household ہے تو household کیا دے گا یہ دے گا factor service to the firm تو household دے گا factor service to the firm اور firm دے گا پھر goods and services to the household تو یہاں پہ کیا بن گیا it is circular flow تو پہلے یہ ایسے آگا ہے factor service provide کی household نے لیکن واپس انہوں نے دیئے goods and services this is real flow تو real flow یہاں پہ ہو گیا circular shape میں اب میں آپ کو دکھاؤں گا money flow یہاں پہ کیسے ہوتا ہے money flow میں کیا ہوتا ہے suppose جو یہ firm ہوتی ہے اور یہ household ہے firm factor payment دیتا ہے to the household firm is provide کرتی ہیں factor payment یا money flow ہم اس کے بولتے ہیں to the household لیکن household کے پاس جب یہ پائنسہ آتا ہے تو یہ پورا خارج کرتا ہے in the consumption تو expenditure میں یہ پھر پورا اس کو خارج کرتا ہے تو فرمز نے پہلے پائنسے دیے household کو لیکن household نے پھر وہی پائنسے consumption میں پورے use کی ہے تو اس کا مطلب money flow میں بھی یہاں پہ ہو گیا circular flow تو یہاں پہ میں نے آپ کو دونوں flow دکھائے that is real flow تو real flow میں household نے factor service دے دی to the firm's لیکن firm's نے واپس دیے ہیں پھر goods and services اب ایسے ہی پھر یہاں پہ firm's firm's نے کیا کام کیا انہوں نے factor payment دیا ہے to the household لیکن جتنا بھی payment انہوں نے ریسیو کیا پھر انہوں نے وہ پورا consumption میں لگا دیا تو یہاں پہ بھی بن گیا circular flow اب آپ کو دو model پڑھنے ہیں that is keynesian model اور classical model of economics تو classical model of economics کیا ہے that is it describes overall economic growth in the long run classical economics یہ economic growth کو describe کرتا ہے in the long run پہلے آپ کو یہ point یاد رکھنا ہے اب اس میں کیا ہے جو economists ہیں وہ believe کرتے ہیں کہ that economy in general it is a self-correcting entity کہ economy self-correcting ہوتی ہے entity long run میں economy خود ٹھیک ہوتی ہیں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور یہاں پہ government کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے classical model of economics میں economists believe کرتے ہیں کہ government کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے اس کو ہم بولتے ہیں laces fair میں نے آپ کو سمجھایا کال ہی ہے laces fair system laces fair system that is classical economics میں laces fair system follow ہوتا ہے کہ government کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے in the long run میں کیونکہ جو اکنامی ہوتی ہیں it is self-correcting entity کیونکہ good times میں in good times prices and wages rise or in bare times prices and wages fall تو یہ ہے view of the classical economics لیکن keynesian model کیا ہے یہ اکنامی کو describe کرتا ہے in the short run پہلے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ keynesian model of economics یہ اکنامیکس کو describe کرتا ہے in the short run اور keynesian it was it was it came into force in great depression to great depression 1930s کے وقت یہ model آیا تھا وجود میں that's called keynesian economics اور اس میں جو جی ایم کینے سے انہوں نے believe کیا کہ government and economists دونوں کا رول ہوتا ہے in the development of economy یہی point آپ کو یاد رکھنا ہے کہ government اور economists ان کو آپس میں should take steps to assist the economy in the short run تو short run میں government اور economists کا بہت ہی بڑا رول ہوتا ہے economic growth میں لیکن اوپر جو classical model تھا اس نے بتایا کہ government کا کوئی رول نہیں ہوتا ہے in the economic growth اس یہ classical economics یہ کسی بھی fiscal policy یا monetary policy پہ یہ believe نہیں کرتا ہے لیکن جو keynesian model ہے it believes on these fiscal policies and monetary policy جیسے کہ کووڈ ایرا میں کیا ہو گیا تھا most countries adopted keynesian model کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا by providing economic relief package to industrial and service sectors کیونکہ government نے relief packages دیئے تھے to industrial and service sectors تو یہی ہے keynesian model تو ان شارٹ classical model یہ اپلیکیبل ہے in the long run اور جو keynesian model ہے it is applicable in the short run دونوں فیکٹس آپ کو یاد رکھنے ہیں اور یہاں پہ میں نے لکھا ہے کہ classical economics it promotes less is fair policy کیونکہ یہاں پہ no intervention of government ہوتا ہے government is depending is not a major market force اور there is no need of fiscal or monetary policy یہاں پہ کوئی بھی ضرورت نہیں ہے fiscal اور monetary policy کی invisible hand جو میں نے آپ کو کل سمجھایا it makes economy self-correctable یہ factor بھی آپ کو یاد رکھنا ہے invisible hand policy it makes economy self-correctable اور جو keynesian economics it promotes government spending so keynesian نے support کیا ہے government spending کو on infrastructure unemployment benefits and education to increase consumer demand تاکہ consumer demand increase ہو جائے اسی لئے government کا بہت ہی important role رہتا ہے اور government spending یہ necessary to maintain full employment تو government پہ زیادہ focus کرتا ہے that is keynesian economics لیکن government پہ کم focus کرتا ہے classical economics i hope آپ کو یہ دونوں economics سمجھ آئے ہوں گے ایک ہے long run کے لیے اور ایک ہے short run کے لیے اب یہاں پہ amritasen جو کہ ایک economist ہے تو اس کو nobel prize ملا ہے in economics in 1998 for welfare economics paper میں یہ آ سکتا ہے کہ amritasen اس کو ملا ہے nobel prize for welfare economics ایسے ہی ایک بک ہے that's called earth shastra book اس کو لکھا ہے in sanascript by katalia جس کو ہم بولتے ہیں چانا کیا تو چانا کیا نے اس بک earth shastra کو لکھا ہے in sanascript during the morain empire تو morain empire کے وقت اس نے یہ بک لکھی تھی and this book it is related to statecraft economic policy and military strategy تو یہ تینوں facts آپ کو یہاں پہ یاد رکھنے ہیں that is statecraft economic policy and military strategy this is this book is about these facts that is earth shastra book it was written by katalia جس کو ہم بولتے ہیں چانا کیا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے اور آپ چاہتے ہو میں اس سیریز کو continue کروں then please subscribe my youtube channel thank you for watching